خوش آمدید ناظرین شارپن ڈینس نیوز میں آپ سبھی کا آخر مغرم ہے آج پہ تاریخ دو ڈیسمبر بروز جمعے کو حضرت غوثی آزم ویلفیر سوسائیٹی آل مسلم اور ہنڈو ڈیووٹ کی جانب سے گیاروی شریف کا جلوس ہاتھی پہ نکالا گیا با مخام ایرانی گلی کالی کمانڈورڈ چھلے مبارک گلزارہوس اس موقع پر غوثی آزم دستگیر رضی اللہ عنہ کے جلوس میں اخیدت مندوں نے کثیر تعداد میں شرکت کی اس موقع پر غوثی آزم دستگیر ویلفیر سوسائیٹی کے پریسیڈنٹ موسیٰ خان خادری نے میڈیا سے خطاب کرتے ہوئے تمام پولیس محکمیں پی ساؤزون ڈی سی پی پی سائی چتنیا آئی پی ایس میرچوک پولیس انسپیکٹر اور تمام فورسٹ آفیسرز اور تمام سوشل میڈیا والوں کا شکریہ ادا کیا آئیے دیکھتے ہیں یہ خصوصی ریپورٹ مزید تازہ و اہم ترین خبروں سے جڑے ہنے کے لیے چینل کو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اعوذ باللہ من سیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صل اللہ علیہ وآلہ نبی اللہ علیہ وسلم صلاتاً وسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک و اصحابک یا حبیب اللہ صل اللہ علیہ وسلم علمدد یا غوث عظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا خطب یا غوث عظم یا ولی روشن زمین بندام درماندام جستو ندارم دستگیر بردر درگاہ والا سائل اے آفتاب خاطر ناشاد راکن کیا دیا پیرانی پیر علمدد یا غوث عظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں ادنا سا غلام حضرت پیرانی پیر غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیرانی گلی میں خدیم چھلے مبارک محبوب سبحانی حضرت غوث عظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں چھلے مبارک کا متولی وہ آرگنیزر کم پریسیڈنٹ حضرت غوث عظم بلپر سوسائیٹی موسیٰ خان خادری آپ تمام کا غوث پاک سرکار کے صدقے میں دلوش میں شریک ہونے والے اور تمام محتمہ جات کی میں شکریہ آدھا کرتا ہوں اور خاص طور سے ان تمام دیائل سنی نوجوانوں کو میں فیرانی پیس سرکار غوث عظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے میں سلام کرتا ہوں جو اتنے مہینوں سے جلوش نشان مبارک کی کافی رکاوٹوں کے باوجود صبر تحمل کا مظاہرہ کیے اللہ تعالیٰ حضور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں کامیابی عطا فرمایا میرا پاک پروردگار عالم اور خاص طور سے ڈیپٹی کمیشنر آف پولیس ساؤزون اور ساؤزون پولیس خاص طور سے انسپیسٹر آف پولیس میچوگ اور تمام پاریسٹ آفیسرز کا بھی میں شکر گزار ہوں جنہوں نے ہائی کورٹ آف تلنگانہ اسٹیٹ کے آڈرز کو بجا لاتے ہوئے اور خاص طور سے پولیس دیپارٹمنٹ سے کوئی اتراز نہیں تھا خاص طور سے پھاریس دیپارٹمنٹ والے الیفنٹ کے لیے کچھ این او سی وغیرہ مہاراکشہ سے لائیے وغیرہ بولتے کچھ انسٹیکشنز دیا تھے جس کی وجہ سے یہ گونا کو پوسپانٹ کرنا پڑا پولیس ڈیفتی کمیشنر پولیس ساؤزون اور ساؤزون انسپیکٹر میرچو اور چارمینا انسپیکٹر ایسی بی میرچو اور جناب ایڈیشنل ڈیفتی کمیشنر آف پولیس جناب بی آنن یہ سب اتمنان دے رہے تھے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں ہم برابر آرڈر کے اوپر آرڈر دیں گے لیکن چونکہ پاریس ڈیپارٹمنٹ کی طرف سے رکاوٹیں پیدا کی جا رہی تھے خاص طور سے این او سی کے لیے یہ ایلیفنٹ پولاپور مہاراسترہ سے لائی گیا ایلیفنٹ کا نام مادوری ہے جو کہ گزشتہ سال دو ہزار اکیس میں بھی وہی ہاتھی پہ نشان مبارک برامت کیا گیا اور مخدس ماہ محرم میں بھی یہ ہاتھی استعمال کیا جاتا ہے چونکہ حکومت تلنگانہ محرم کے لیے ہاتھی کا انتظام کرتی ہے اور بونال کے لیے بھی انڈورمنٹ دیپارٹمنٹ گورنمنٹ آف تلنگانہ انتظام کرتی ہے تو ہم نے بھی حکومت سے آئیس ظاہر کی تھی کہ ہمیں بھی ہیلیفنٹ کہایا ہے کے لیے انتظامات کیجئے تو حکومت کی جانب سے یہ کہا گیا کہ نہیں ہم آپ کو انتظام نہیں کرتے وہ ریڈیشن ہیں ہو لوگوں کو تو ہاں کئی سالوں سے ایسے ہی چل رہا تھا لیکن اللہ کا کرم ہے کہ اللہ حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سطحے میں تمام انتظامات مکمل کیا خاص طور سے ہمارے میڈیا والوں کا بھی سوشل میڈیا والوں کا بھی میں خاص طور سے شکر گدار ہوں جنہوں نے ہر پل ہمیں ساتھ دیا اور خاص طور سے جناب سائی چیتنیا ڈیپٹی کمیشنر آف پولیس ساؤزون آئی پی ایس انہوں نے بہت ہی کاؤپریٹ کیا آخری وقت تک بھی اللہ تعالی پولیس ڈپارٹمنٹ کو تمام پولیس عدداروں کو اسی طرح دیانتداری کے ساتھ سب کا ساتھ دینے خاص طور سے ہجرابا سٹی پولیس خاص طور سے پرینڈلی پولیسنگ کے تحت برابر ہیلپ کی ہے الحمدللہ ہم سب ان کا شکر ادا کرتے ہیں حضرت غوث آزم بیل پیر سوچائٹی کی جانب سے تمام سنی مسلمانوں کی جانب سے ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور آپ تم سے تمام سے گزارش کی جاتی ہے کہ آپ لوگ کل بروز اتوار تناول اتام کا بھی عام خاص احتمام ہے آپ لوگ بھی شریف ہوں اور تمام اخیدت مندانے پیرانے پیر غوث آزم دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ کا میں پھر ایک مرتبہ دل و جان سے شکریہ ادا کرتا ہوں وآخید دعوانا واللہ عزقید دعوانا موسیقی موسیقی